جی اسلام علیکم یہ ایک کتاب شف الحدایہ میں ایک حدیث ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فارس کے لوگوں نے کہا کہ فارسی میں سور فاتحہ لکھ کر بھیج دے تو انہوں نے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور انہوں نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تو اس بات سے یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ایک کینیڈا کے سکولر بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ عربی میں نماز پڑھنا ضروری ہے تو اس بات کے تھوڑا سا وضعات کریں جزا کریں نماز کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو نماز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حصیت سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے اس کے لیے نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث تو اس لیے وہ حصہ تو ہر حال میں عربی میں ہوگا جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا خفظ و رفع پر اللہ اکبر یسم اللہ علیمان حمدہ کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے ساتھ قرآن ملانا تو یہ چیزیں اذکار میں لازمی ہیں اور یہ ایک سنت کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہیں اور اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے باقی نماز آپ کی ہے وہ اردو میں پڑھیں آپ انگریزی میں پڑھیں جس میں چاہے پڑھیں رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے قادے میں کیا پڑھنا ہے دعائیں کیا کرنی ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ اپنی زبان میں پڑھیں یہ حصہ جو ہے یہ لازمان عربی میں ہوگا اور اگر آپ اور کریں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی رحمت و برکت ہے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو مسجد میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ زبان کا اشتراک تو اس وقت خود انسان محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا بر سے کمیونیکیٹ کر سکیں اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کو قائم کر دیا گیا ہے باقی جو آپ کی نماز ہے وہ آپ اردو میں انگریزی میں جیسے چاہیں پڑھیں یہ چیزیں لازم ہیں یہ نماز کے لازمی عذکار ہیں باقی نماز لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے اور اس کے لیے نہ قرآن سے استضال کی ضرورت ہے نہ حدیث سے نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کی پانچ وقت پڑھائی اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو نسلن بعد نسلن منتقل کی ہے سو تو یہ رسول اللہ کی بیست سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ کن زبانوں میں پڑھی جاتی ہوگی جو قوم کی زبان رہی ہوگی غیرہ کہ اس میں بھی انڈیویجنل نماز ہو یا کوئی ہو جو پیغمبروں نے ان کو زبان سکھائی ہوگی اگر تورات تھی تو وہ جس زبان میں اسی میں پڑھی جائی تو اب جب قرآن عربی میں نازل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ہے سر آپ نے فرمایا نماز کے دو حصے ہیں ایک فکشٹ دوسرا آپشنل جو فکشٹ ہے وہ ہم عربی میں پڑھنے کے پابند کیوں ہیں کچھ لوجیکل ریزنس ملے ہیں جو پوری طرح صحیح نہیں لگتے پر یہ پابندی کہاں سے اخذ ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی زبان میں نماز پڑھتے تھے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کو سب کے لیے پابند کر کے امت کے لیے جاری کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات کی ضرورت کے وقت یہ صحابہ کے فہم سے جاری ہو گیا ہو جزا بللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں دین کی حیثیت سے وہ صحابہ کرام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا وہ بھی صحابہی کے ہاتھ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے تو اگر صحابہ کرام نے تبدیلی کرنی تھی تو سب سے بڑھ کر تو اس میں کرنی چاہیے تھی اور وہ کرتے تو پھر صحابہ کہلاتے کیسے اور اگر یہ جسارت کرتے تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہوکے ان کو دیکھتے کیسے تو اس لیے یہ بالکل خلاف عقل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن دیا اور قرآن مجید عربی زبان میں اور جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ کیا ہیں وہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن تو عربی میں ہے وہ نازل ہی عربی میں ہوا ہے جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ عربی میں پڑھا جائے گا وہ کسی اور زبان میں قرآن نہیں بنتا تو اس لیے مقرر کردہ اذکار مقرر کردہ آمال جب وہ مقرر کردیے پیغمبر نے تو اس کی پیروی کی جائے گی اس کے لیے یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن عربی میں پڑھو جب کہہ دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے گا میں آج بھی اگر کسی کو کہوں گا کہ آپ صبح قرآن پڑھا کریں تو وہ عربی میں پڑھنا ہے اگر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ترجمہ پڑھیں تو میں تصریح کروں گا اس کی کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیا کریں تو جب رسول اللہ نے قرآن کو مقرر کیا فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کوئی حصہ یہ دونوں قرآن ہیں اور یہی عربی اذکار ہیں باقی سب میں آپ آزاد ہیں جس زبان میں چاہے کریں دعا کریں مناجات کریں تسبیح کریں جس زبان میں چاہے کریں یہ مقرر کردہ جو اذکار ہیں یہ اصل میں قرآن ہے تو اس کو رسول اللہ بھی تببیل نہیں کر سکتے تھے کجا یہ کہ صحابہ تببیل کرتے ہیں غامدی صاحب میرا کوشن یہ ہے کہ آپ کی کچھ لیکچرز اور ویڈیوز میں میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اپنی زبان میں نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ دعایاں اور مناجات ہوتی ہیں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے اس تدلال کہاں سے لی اس کا باخذ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار نماز کے لیے مقرر کر دی ہیں ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے ایک اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا ہے اور خفض و رفع میں اللہ اکبر سمع اللہ علیہ من حمدہ السلام علیکم وغیرہ کہنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی جب نہیں فرمائی تو آپ سے آپ آزادی حاصل ہوگی ٹھیک ہے سر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال ہے نماز میں عربی میں سرہ فاتحہ اور قرآن کے کچھ حصہ پڑھ کر کیا قرآن ہاتھ میں لے کر کر اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں نماز کے لازمی عمال اور نماز کے لازمی عذکار میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیئے ہیں اور وضاحت کر دی ہے کہ لازمی عذکار بس یہی ہیں یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ یہ ہمیشہ عربی میں ہوں گے کیونکہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو خفض و رفع میں کہتے ہیں اٹھتے ہوئے جھکتے ہوئے اللہ اکبر سمع اللہ علیہ من حمدہ یہ بھی عربی میں رہیں گی باقی آپ کو حقہ سے لے آپ کھڑے ہو کر اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں دعائیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں عربی میں پنجابی میں انگریزی میں کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں